اسلام علیکم سما ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی میں ہوں محروق شہریار اچھی خبر آ رہی ہے آئیم ایف سے مفاہمت اور چین سے کرز کی خبریں پاکستانی روپے کے مقابلے امریکی ڈالر کی قدر میں تیزی سے کمی کا سلسلہ جاری ہے بات کر لیتے ہیں رزوان عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان صرف تین گھنٹوں میں دیکھا جارہا ہے کہ ڈالر مزید سستا ہو گیا ہے جی محروق بہت اچھی خبر ہے ہمارے لیے کیونکہ ڈالر مسلسل دس ہفتوں سے مہنگا ہی ہوا چلا جارہا تھا اور لوگ بے یقینی بہت تھی اب جا کے جو ہے وہ انٹر بینک مارکٹ میں صرف ساڑھ تین گھنٹے میں ڈالر جو ہے پانچ روپے سے اس کی قدر جو ہے نیچے آ گئی ہے دھڑان سے کہا جائے کہ نیچے آیا ہے ڈالر جو قدر تو بالکل غلط نہیں ہوگا انٹر بینک میں پانچ روپے گرنے کے بعد ڈالر جو ہے وہ دو سو سات روپے پر آ گ یہ دو سو بارہ روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا تھا اور اسی طرح جو ہے انٹر بینک کو فالو کرتی اپن کرنسی مارکٹ میں جا وہاں ہم کو ڈالر ملتے ہیں وہاں بھی ڈالر جو ہے وہ چار روپے نیچے آج گیا ہے اور دو سو آٹھ روپے کی سطح پر جو ہے ٹریٹ کر رہا ہے دو دن میں اپن کرنسی مارکٹ میں جو ہے وہ ڈالر سات روپے جو ہے وہ کہتے ہیں سستہ ہو چکا ہے اب تک کہا یہ جا رہا ہے کہ IMF سے جو ڈیل پر اب صورتح واضح ہوئی ہے کافی حد تک اور چائنیز بینکوں کے کنسل شیم نے جو دو اشارے تین ارب ڈالر کا قرض کا مائدہ ہوا ہے وہ بھی ایک دو دن میں ہمارے ڈالر زخائر میں آ جائیں گے جس سے ہمارے ڈالر زخائر مضبوط ہوں گے پھر عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں یہ بہت اچھی خبر ہے پاکستانی معیشت کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہے کموڈیٹی اس کی پرائیسیز بھی نیچے آئی ہے تو یقین ہے اس کا بھی پاکستانی معیشت کے لیے اور اس کے ساتھ پر پڑے گا تو یقینی طور پر روپیہ مزید تگڑا ہوگا بہت شکریہ آپ کا